ہزبے ضرورت اور ہزبے موقع جو ہے نا سج بولتے ہیں جب ہم سمجھتے ہیں نا ہمیں سج بولنا ہے جب ہی سج بولتے ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کب جھوٹ بولنا ہے اور ہم بولتے ہیں اور بڑی روانی سے بولتے ہیں اور دھرلے سے بولتے ہیں کوئی ہمیں اس میں نا بات جھوٹ بولتے ہوئے آر محسوس نہیں تھا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ سامنے نا کیا ہو رہا ہے لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں اس پر ضرورت کیا بولنا ہے اسی حساب سے ہم اپنی گفتو کرتے ہیں برحال آمر صاحب کی دو باتوں سے میں تو متفق ہوں ایک تو ججز کی تقروری کا طریقہ کار تبدیل ہونا چاہیے اور دوسرا وقلہ کی اگر کوئی تحریک چلتی ہے تو اس میں اتزاز حسن جیسے لوگوں کی اب کوئی گنجائس ہے نہیں ان کی تحریک کی قیمت جس کی نے صدارت کی تھی اس قوم نے بکتی ہے چودری افتخار کی سبرائی میں اور یہ چودری افتخار نے جو جو اس ملک کے ساتھ کیا اس میں ان سے زیادہ جو ہے یہ ذمہ دارے کے انہوں نے ان کو آزادی کا اور عدلیہ کی عدلیہ کا چیمپین انصاف کا چیمپین منا کے جو ہے نا پیش کیا تھا بعد یہ ہے کہ یہ جو ججز کا ایشو ہوا ہے اس میں جو سپریم کورٹ کا فل کورٹ ریفرنس ہوا تھا اس کا کیا ہوا دو دن سے چلنا اس کی کیا خبر ہے کل کیا اس کی خبر آئی اور اس کے علاوہ اگر کمیشن منانے پہ آپ نے اگر اختفاء کرنا ہے تو کمیشن کی ریپورٹ آنا جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ لازمی کیا کہتا ہے کس حد تک لازمی ہوتی ہے پاکستان کی تاریخ اگر آپ 47 سے اٹھا لیں تو درجنوں جو ہے وہ کمیشن بنے ان بنائے گئے کمیشن میں کتنوں کی ریپورٹ اب تک جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے اور کتنے کمیشن کی ریپورٹ پر جو ہے وہ عمل درامت ہو چکا ہے جب آپ کمیشن منانے کی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس سارے معاملے پہ پردہ ڈال رہے ہیں اور آپ اس سارے معاملے پہ پردہ ڈال رہے ہیں تو آپ مسئلہ یہ نہیں کسی کو بچا رہے ہیں یا کسی کو فسار رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ معاملہ اتنا خطرناک ہے اگر یہ لوگ سج بول رہے ہیں پھر بھی خطرناک ہیں اور اگر ججز غلط بیانی کر رہے ہیں یہ پھر بھی خطرناک ہیں کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی تو اس سارے معاملے میں جو ہے نہ غلط بیانی کر رہا ہے کوئی ایک فریق تو غلط بیانی کر رہا ہے تو جو بھی غلط بیانی کر رہا ہے اس کو وہ سامنے لانا نا گزیر ہو گیا ہے اور آتا بنا در نہیں آ رہا جہاں شہباز شریف صاحب پہنچ گئے تو وہ تو وہی ہے کہ بات ہو گئی ہے کہ فارمول لے گئے تحت انہوں نے جا کے جو شہباز شریف صاحب کو جو چورن بیٹھا تھا جہاں انہوں نے خط لکھا ہے وہاں پہ تو کچھ ہو نہیں سکتا ججوں کے کنڈکٹ کے بارے میں سپریم جیڈیشل کانسل فیصلہ کرتی ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کا فیصلہ پہلی بات تو یہ ہے کال ہم بات کر رہے تھے کہ ان ججز کو خود توہینے عدالت میں لوگوں کو بلانا چاہیے تھا جس نے میسج دیا آجو فیصلہ چھوڑتے بتاتے کہ ہم نے یہ فیصلے دباؤ میں کیے یا یہ ہم نے فیصلے نہیں کیے کوئی چیز ریکارڈ پہ لائیں وہ ایک کیس کا حوالہ ضرور دیا گیا ہے کہ اس کے بعد ہم پہ پریشر آیا وہ جو عمران خان کی مبینہ بیٹی کے حوالے سے کیس تھا اس کے علاوہ اب یہ جو انکوائری کمیشن بنے گا اب ناصر الملک اور تصدق جلانی کے نام آ رہے ہیں کیونکہ باقی تو ہماری عدلیہ میں کوئی چیف جسٹس رائی نہیں جس پہ تنادہ نہ ہوا ہو یہی دو لوگ ہیں اور ان میں سے بھی کوئی مانتا ہے تو وہ ہی انکوائری کرے گا اور وہ سفارشاد گورنمنٹ کو جاتی ہیں ایس پر کا لا لیکن چونکہ اس کے پیچھے فل کورٹ کا ڈسین ہوگا یہ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ صرف حکومت نہیں کر رہی فیصلہ اس کو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے اور وہ آپ کو فیکٹ فائنڈنگ دینی پڑیں گی ان ججز کو پہلے ثبوت دینے ہوں گے اور جب یہ کوئی ثبوت دیں گے تو دوسروں کو بلایا جا سکتا ہے انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسی پہ الزام لگا دیا اور یہ ہمارے ہاں فیشن ہو گیا ہے کہ جس کا دل کرتا ہے الزام اسٹیبلشمنٹ پہ لگا دیں ججز بڑے محترم ہیں سب کچھ ہے لیکن دس مئی دو ہزار تئیس کو عمر اطاب اندیال صاحب چیف جسٹس تھے ایجازو الہسن صاحب جج تھے اور جسٹس قاضی فائد عیسیٰ تھے آپ کو پتا ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب تو زیرو کیے ہوئے تھے انہوں نے اس دور کی جو سپریم کورٹ تھی نہ ان کو کیس دو نہ ان سے بات کرو نہ ان کے فیصلے سنو اور انہی کی وجہ سے سپریم کورٹ کے ججز کے سو موٹر پہ پابندی لگا دی تھی کہ آئندہ صرف ماسٹر آف دی روستر جس کو منصور علی شاہ صاحب نے بڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ یہ کوئی اسطلاح نہیں ہے یہ سپریم کورٹ ان سترہ ججز ہیں کلیکٹیو فیصلے ہونے چاہیے جس کو لا میں تین ججز بنایا دی اب یہ بہت اچھا ہو گیا ہے کہ ونس فرحال اس کو کلیر ہونا چاہیے الزامات جنہوں نے لگایا ہیں وہ ثبوت اور شواہد دیں جن پہ لگے ہیں پھر اس کے بعد وہ جواب دیں اس کے اوپر فائنڈنگ آئے سپریم کورٹ اس پہ ڈسین کریں